پرباد پیار میں بار بارش اور پربادی کی بیار میں رنگ باندھ ٹوٹنے سے بار کے حالات ہیں جس کی وجہ سے کئی زلے پرباوت ہیں انہی پرباوت زلوں کا دورہ کرنے کے لیے آج ایک کیندریہ ٹیم بیار آ رہی ہے گریم انترالے کے سنگ تو سچے بھر راکیش کمار سنگھ کے نیترتو میں چھ سر دسیر آٹھ ستمبر کو بار پرباوت علاقوں کا ایک ٹیم دورہ کرے گی یہ بات جتہ کرے گی کہ انہیں کس بار پرباوت علاقے میں ہوئی شتی کا سب سے پہلے آخن کرنا ہے وہیں پٹنا میں کیندریہ ٹیم آفدہ پربندہ مباق کے ساتھ بیٹھک بھی کرے گی بار میں رنگ باندھ ٹوٹنے کے بعد بیہار میں بار کی ویبیشی کا لوگ دیکھ رہے ہیں لگتار ہوتی بارش بھی کئی علاقوں میں بار کی مصیبت کو اور بڑاتی بھی نظر آ رہی ہے لوگ ناؤں کا سہارہ لے کر کے اپنی آواجائی کر رہے ہیں کافی بڑی سنکھیا میں بار کے بڑھتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے کافی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اپنے گھروں سے وستاپت بھی کرنا پڑا حالانکہ یہ راج کیا ٹیم جو ہے لگتار کام کر رہی ہے لیکن ان کی اور بہتری کے لیے اور ان کے اور مضبوطی دینے کے لیے ایک چھے سدسیا ٹیم کو کند کی طرف سے روانہ کیا کیا بیہار میں باہر ہے یہ سلوگن عمومن ہر چناؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آج کی جو حالات دیکھ رہے ہیں اس سے بیہار میں باہر کی جگہ کہنا کو کہ بیہار میں باڑ ہے اور یہ باڑ کی حالات بنے ہیں بھاگلپور کے نو گچیا کے پاس رنگ بانگ ٹوٹنے سے بانگ ٹوٹنے کی وجہ سے پورے لاکے میں پانی بھر گیا بیہار کے تیرہ زلوں کے قریب پندرہ لاکھ لوگ پراباوت ہوئے ہیں سڑکوں پر ناو چل رہی ہے گھر دکانوں میں پانی بھر چکا ہے ٹائم سناو نو بارت آگے آپ کو بتائے گا لال گنج بازار کے حالات لیکن پہلے چار تصویروں کے مادم سے آپ دیکھیں کہ بیہار میں باڑ کے کیا حالات ہیں گاڑیاں ڈوب چکی ہیں گھروں دکانوں میں کافی اونچائی تک پانی بھر گیا ہے سڑکوں پر ناووں کے دوارے آواج آئی ہو رہی ہے اور سڑکیں تالاب بن چکی ہیں یہ حالات ہیں اس وقت بیہار کے بھاگلپور کے آس پاس کے علاقوں میں ٹائم سناو نو بارت آگے ریم سب سے پہلے پہنچی ویشالی کے لال گنج بازار جہاں پانی کے علاوہ کچھ دکھائیں نہیں دیا سڑکوں پر صرف پانی ہے باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے دکانوں میں پانی گھس گیا جس کی وجہ سے دکانیں بند ہیں کچھ دکانیں بھرے پانی میں کھل رہی ہیں مجھپرپور اور ہاجیپور روڈ پر لال گن جو بازار ہے وہاں پر موجود ہیں آپ دیکھئے بورڈ بھی آپ کو میں دکھا دوں یہاں پر دیکھئے کس طرح سے یہ پورا کا پورا بازار جو لال گن بازار ہے یہ پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہے جل مگن ہے تصویرے دیکھ کر آپ کو حساس ہوگا کہ کس طرح سے جو جل پڑھ لے ہے وہ اس علاقے میں ہے باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے کافی زیادہ پروحاویت ہوا ہے جو دکانیں ہیں اس بازار میں آپ کی نجر جہاں تک جائے گی آپ کو یہاں پر پانی ہی پانی دیکھے گا سبھی دکانیں آپ دیکھئے جل مگن ہے بند ہے سبھی دکانوں میں پانی گھوس چکا ہے بھاری نقصان جو ہے وہ اس علاقے میں ہوا ہے آپ دیکھئے یہ مکھ بازار ہے الال گنج جو سہر ہے اس کا یہ مکھ بازار ہے اور یہاں پر کس طرح سے ہر دکان میں پانی گھوسا ہوا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے باندھ ٹوٹنے کے چلتے ایک بڑا جل پرلے اس علاقے میں دیکھ رہا ہے یہاں دیکھئے دکان ایک دکان یہاں پر کھلا بھی ہوا ہے آخر جیوی کا چلانا ہے تو ایسے میں اس پانی کے اندر بھی ان لوگوں نے دکان کھول کر رکھا ہے ایک بار ہم اس دکان کے اندر چلتے ہیں دیکھئے کس طرح سے دکان کے اندر سے پانی نکل رہا ہے دھار جو ہے وہ دکان کے اندر سے آپ کو دیکھ رہی ہوگی دیکھئے کس طرح سے تیز دھار دکان کے اندر سے نکل رہا ہے اور باجار کے طرف جاڑا ہے یعنی پیچھے سے پانی کا جو فلو ہے وہ باجار کے طرف آ رہا ہے اتنی پانی میں بھی آپ لوگ دکان کھول کر رکھے ہیں کہا جائیں ہم لوگ بھوزہ کھا کے پڑے ہیں یہی راتے ہیں اسیم راتے ہیں اب بھی تو باجار میں بکڑی وکڑی تو نہیں ہوڑا ہوگا کچھ نہیں کچھ نہیں سب خالی خالی سا ہے یہ دکان کے اندر کی تصویر ہے دیکھئے سامان کو کسی طرح سے بچا کر ان لوگوں نے رکھا ایسے ہی سامان کو سب اوپر رکھے ہیں ہاں سب ایدھر کچھن ہے کچھن ہے اسی بنایا جاتا ہے چوکی پہ اسی بنایا کسی پہ میں کھا لیتا ہوں تھوڑا بہت دیکھئے یہی پر کھانا بنتا ہے چونکہ پانی اس طرح سے ہے کہ اسی میں کھانا بنانا ہے اسی میں رہنا ہے کھانا ہے اور دکان بھی انہوں نے کھول کر رکھا ہے کسی طرح سے یہ دیکھئے آپ پانی کا فلو جو ہے وہ باہر سے اندر کی اور آ رہا ہے اور یہاں سے دکان ہو کر باہر گجر رہا ہے باجار کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں ایک ایک تصویر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے بھائیابہ استطی لالگنج باجار کی ہے اور ایسی ہی استطی اور بھی کی علاقے چونکہ جیسے جیسے یہ سڑک آگے جا رہی ہے پانی کا جو پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے میں آگے کی تصویر اور بھی بھائیابہ ہوگی اور وہ بھی تصویر ٹائمز ناؤنہ بھارت آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح سے بیہار میں جل پرلے ہے اور پٹنا سے سٹے ہوئے علاقے میں اسطھیتی اس طرح ہے لیکن پرساسن اور ساسن کہاں ہے اسے سب کھوج رہا ہے کیونپرسن سوڑب کے ساتھ ساکیت کمار ٹائمز ناؤنہ بھارت وائشالی لال گنج رکھویں بریک لے بریک کے اس پار دکھائیں گے آپ کو بارڈ کی ویبیشہ کی ہر وہ تصویر جو آپ کے لئے دیکھنے ضروری ہے سب سے پہلے بات ہوگی بریک کے بعد وائشالی کے جلالپور گاؤں کی وائشالی کے جلالپور گاؤں کی تصویر ہے جہاں لوگ کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں گھروں میں پانی گھوسا ہے کپڑے بستر سب ڈوب چکے ہیں لوگوں نے سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے لیکن ابھی تک کیا تصویریں پہنچی ہیں کیا مدد پہنچی ہے یہ تصویریں بھی آپ کو ٹائمز ناؤنہ بھارت کے کیمرے کی دریجزریے دکھائیں گے وائشالی جلے کے جلالپور گاؤں میں ابھی ہم موجود ہیں اور دیکھئے کس طرح سے یہ پورا گاؤں جلمگن ہے کس طرح سے گھروں میں پانی گھوسا ہوا ہے آپ کی نظر جدھر بھی جائے گی پانی ہی پانی ہے چاروں طرف لوگ اس پانی کے بیچ رہنے کے لیے مجبور ہے آپ دیکھئے یہ گھر ہے پکا کا گھر ہے لیکن اس گھر کے اندر بھی آپ کو پانی ہی دیکھے گا دیکھئے پوری طرح سے جلمگن ہے پورا گاؤں تو یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی تصبیر دیکھئے کس طرح سے باڑھ کا کہہر جو ہے وہ اپنے پورے سواب پر ہے اور تصبیر سیدھے دیکھئے اس گاؤں سے کس طرح سے لوگ اسی گاؤں میں کیسے رہ رہے ہیں کس طرح سے یہ پانی بہت زیادہ ہے یہاں پر بہت پانی ہے کیا راستہ ہے نا اتھر سے تو دیکھئے یہ گھر ہے پوری طرح سے آلات ہو گیا ہے وہ دیکھئے اس حالات میں بھی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں آپ لوگ آپ کا گھر رہی ہے کب سے ہے اس طرح سے اس طرح سے چھے دن کتر سے آٹھ 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 پورا پانی بھرا آٹھ 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 گھر کے اندر دیکھئے آنگن کی یہ تصویر ہے کس طرح سے پورے آنگن میں پانی ہے یہ ہر گھر کی ستھتی ایسی ہی ہے اس پورے گاؤں میں پورا گاؤں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اسی میں اسی میں لوگ رہ رہے ہیں یہاں گڑڈا ہے کیا اچھا اچھا تو یہاں پر آپ لوگ کھانا پینا کئیسے کر رہے ہیں بہت مطلب چیوڑا کھا کے رہ رہا ہے کسی طرح مطلب سمسیا کا سمدھان رہے تو دیکھئے یہ گھر ہے ان کا اس گاؤں کا ایک گھر ہے جسے ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور تصویر ہر جگہ کی ایسی ہی ہے یہاں پر دیکھئے کس طرح سے یہ پورے گھر کے اندر پانی ہے دیکھئے آپ اسی گھر میں یہ لوگ رہ رہے ہیں کسی طرح سے سمیہ بھی تارے ہیں دیکھئے گھر کے اندر کس طرح سے جو پلنگ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ان لوگوں کا ٹوٹ کے گھر گیا ہے اور گھر کے اندر کمرے میں پانی ہے اسی پانی کے بیچ یہ لوگ رہنے کو بیوس ہے ہر کمرے میں پانی ہے آپ جس کمرے میں جائیں گے آپ کو پانی ہی پانی دیکھے گا ایک ہس بین کا ہے گھا ہو گیا ہے پیر میں تو ان کا مطلب تین تلہ پر رکھا گیا مطلب دوسرے کا گھر پڑے اور پانی میں نکلنا کھانا پینا مطلب بہت کٹھنائی سے ان کو بھی مل رہا ہے آپ ہی لوگ باجار سے سامان لاتے ہیں پھر کھاتے ہیں ہاں پھر کھا رہے ہیں ساسن سرکار کے طرف کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یہ تصویر ہے آنگن کی تصویر ہے آپ دیکھئے کس طرح سے پانی میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہے یہ گھر اور یہ ایک لوتا گھر نہیں ہے یہ لگ بھگ اس گاؤں میں جو سبھی گھر ہے وہ اسی طرح ڈوبا ہوا ہے یہاں دیکھئے چولہ ہے چولہ پانی میں ڈوب چکا ہے آخر کھانا بنے تو کیسے بنے کیونکہ چولہ ہی نہیں ہے پانی میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہے ٹوٹ چکا ہے تو نشی طور پر ایک بہت بڑی مصیبت ہے بہت مشکل ہے مشکل کے حالات میں یہ لوگ کسی طرح یہاں پر گجر بسر کر رہے ہیں امید ہے کہ پرساسن ان لوگوں کی بھی نجر ان لوگوں کی بھی نجر پرساسن کی بھی نجر یہاں پر پڑے ان لوگوں کا جو کشت ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو حالات ہے اس حالات سے ان لوگوں کو اُبارا جا سکے کیا پرسن سورب کے ساتھ ساکیت کمار ٹائمز نون ابھارت